میں نے اللہ کی طرف آنا ہے یا شیطان کی طرف آنا ہے بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ بڑا اچھا سمارٹ سا بندہ تھا بڑا الیگنٹ بھئی کیا بات ہے اور چڑھلیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ڈائنیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں سوٹیڈ بوٹیڈ میں آپ کو ملا شیطان تو پھر اس وقت مجھے جھٹکا لگا کہ میں وہ لائن جو ہے نا وہ کروس نہ کر جاؤ میں وہاں چیخیں مار کے ایک سو بیس تک لے کے گئی جیپ اس پہاڑ میں تم یہ دیکھو کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے نا شیطان کی پیروی کرتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں شکوف تسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اس وقت میں ساتھ موجود ہیں لالا رخ جو کہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ شیطان سے مل چکی ہیں اور شیطان سے ان کی کیسے ملاقات ہوئی اور باقی ہی شیطان سے ہی ملاقات ہوئی ہے یا شیطان کی کون کون سی صفتے بھی بتائیں ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے بس کیلئے شیطان ہوتا کیا ہے سارا ان سے جانتی ہیں جی اسلام علیکم دیکھیں شیطان میں آج تو بہت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے نا اصل در حقیقت دو تین چیزیں ایسی بیسک ہیں جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی شیطان ہمارا اپنا نفس ہے اور ہمارے اندر ہے ٹھیک ہے جو باہر سے شیطانیت آتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سڑک پر چل رہی ہیں ایک آدمی گاڑی میں آتا ہے گاڑی روکتا ہے اور کہتا ہے جاؤ کسی کے گھر چوری کرو آپ نہیں کرتے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئی ہیں مہمان ہیں اور وہ ٹیبل پر اپنا موبائل رکھ کے کچن میں آپ کے لئے کوئی چاہ پانی لینے گئی ہیں شیطان کہتا ہے آپ کو اٹھاؤ وہاں آپ کا اپنا اندر ہے تو بیسک بات یہ ہے کہ ہاں شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے بلکل کھلا دشمن ہے اور تم یہ دیکھو کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے نا شیطان کی پیروی کرتے ہیں اللہ سے ہم کم ڈرتے ہیں اور شیطان سے دوستی ہماری بڑی پکی ہے کسی بھی شخص کو آپ اگر سمجھانے کی کوشش کرو گے تو آپ دنیا کے بترین انسان ہوگے وہ آپ کو آگے سے کہے گا آپ کونے مجھے سب بتانے والی آپ جب تک کہ اپنے فیل سے پروو نہ کریں کہ جیسے میں کوشش کرتی ہوں ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن میرا خالق سارا ہمارا مذہب اس کے گھوٹا ہے جھوٹ بولنا کہ میں نے کہا میں نے شیطان کو دیکھا اچھا اب مجھے صرف یہ بتائیں آپ لوگوں نے اسی چیز کو اٹریکٹ کیا آپ کی بات کہ آپ شیطان سے ملی ہیں حتی کہ ڈیلی سمجھنے ہر بندے کا آپ تو سامنا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ اور بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت شیطان کے ساتھ لیکن آپ کی اس بات سے جو نا لوگوں کہہے کہ اچھا یہ شیطان سے ملی ہیں آپ کا شیطان جو آپ کا ملنا شیطان سے ہے نا وہ لوگوں کو زیادہ ہے تو اس کا ذرا تفصیل کریں دیکھیں شیطان جو اس وقت میرا میری سیچویشن تھی نا وہ یہ تھی کہ میں ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ جس میں مجھے یہ ڈیسائٹ کرنا تھا کہ میں نے اللہ کی طرف آنا ہے یا شیطان کی طرف آنا ہے وہ جو شیطان کا اپنا روح مجھے دکھانا تھا وہ مجھے ایک طرح سے کنونس کرنا تھا کہ میں بھی ہوں اور برائی کا راستہ بہت آسان ہے اس طرف آجاؤ سمجھا رہی ہے اچھا بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ بڑا اچھا سمارٹ سا بندہ تھا بڑا الیگنٹ بھئی کیا بات ہے شیطان بڑے خوبصورت ہوتی ہے اور چڑیلیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ڈائنیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں یہ چیزیں تمام جو دیکھو یہ آپ کو حسن تو اٹریکٹ کرتا ہے اچھی خوبصورت چیز تو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے تو جب وہ ہر روپ لے سکتے ہیں تو وہ پھر اچھا روپ کیوں نہ لے تو یہ واقعہ ہوا تھا آسٹیئر اور میں اس کے بعد بہت ہل گئی تھی اور اس نے کہا کہ تم میرے سائٹ پر آجو میری بات مان لو تمہاری جو یہ اس وقت جو جنگ ہے تمہارے اندر اس وقت آپ کو ضرورت بھی تھی بہت سخت بہت سخت بہت بری طرح اس لئے تو شیطان آیا آپ پاس اچھا شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت اس کو کتنی ضرورت ہے اور اسی وقت اس کے پاس آتا ہے یہ تو شیطان وہ انسان پی ہوتا ہے کس کو کرتا ہے مطلب بیسی انگلیش کی تو ہزاروں فلمیں بنی ہیں جو میرے دماغ میں اس میں سب سے اچھی فلم آ رہی ہے وہ ہے گوسٹ رائیڈر آپ کو یاد ہے وہ اس کا باپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کو کہتا ہے کہ میں گوسٹ رائیڈ میں ڈیول آتا ہے اور وہ کہتا ہے بہت زیادہ سرچ کر کے ہر چیز بنائی ہوئی ہے نا ہاں جی اور دیکھیں انتہا سے زیادہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے شیطان کا شیطان سب سے بڑی بات حضرت آدم ابی بی ہوا کو کس نے نکلوایا جنت سے جنت سے تم یہ سوچو کہ آپ کو جو چیز شخص ہستی جنت سے نکلوا دے تو اس کا مطلب ہے اور ایک اور بات جو مائن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو نعوز بللہ نعوز بللہ کبھی آپ نے چیلنج کیا ہے ہم زد کرتے ہیں اللہ سے کیونکہ ان سے محبت ہوتی ہے نا یقین ہوتا ہے کہ میں ان سے مانگوں گی وہ ایسی ذات ہے وہ ملے گا مل جائے گا کئی کار علیدہ ہوتا ہے ہر بندے کا بالکل اور اس سے ایک بڑھ کر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالی کے دینے میں آپ کی دعا پوری ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے شیطان وہ بھی آپ کے بہتری کے لیے ہوتا ہے ہم سمجھ ہم بے صبر ہیں نا ایکزاکٹلی ہم بے صبر ہیں ناشکر ہیں اور ہم جو ہے بہت جلد ہر چیز چاہتے ہیں اس لئے تو شاعر نے بولا ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پر دم نکلیں بہت نکلیں میرے ارمام اگر پھر بھی کم دیکھ لیں میں نے ایک دن اب جو بچوں سے کہا میں نے کہا اللہ میں تو مر جاؤں تو یہ مشکلیں ختم ہو میری بیٹی کہتی ہے میں اب تب تو شروع ہوں گی ساری اس وقت بھی آپ کے پاس شیطان تھا جب آپ نے یہ ڈائلوگ بولا ہے ہاں تو ہاں نہیں لیکن آپ یہ سوچتے ہو نا کہ جسے آپ مر جاؤ گے تو یہ سب دنیا کی جو مشکلیں ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گی اب اس کا دوسرا رخ دیکھو اس نے کہا کہ وہاں سے تو آپ کی اصل زندگی شروع ہوگی اور آپ کی ازمائش آپ کا حساب آپ کے سارے معاملات وہاں جا کے ڈیسائیڈ ہوں گے تو آپ کون سا سوچ لیے کہ میں ریسٹ کروں گی وہاں سے تو شروع ہونے کہ آپ شیطان کی کتنی پیروی کرتی تھیں اور اللہ کی کتنی کرتی اب دیکھو آپ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اچھا وہ پھر آپ نے بتایا نہیں وہ سوٹیٹ بوٹیٹ والا شیطان جو آپ کو ملا تو پھر کتنا ٹریکٹ کیا اس نے کتنا آپ اس کی طرف مائل ہوئیں یہ سارے کچھ تھوڑا سا اچھا میں نہیں سمجھتی کہ میں بہت زیادہ مذہبی ہوں کیونکہ میں درمیانہ انسان ہوں گناہگار ہوں سب کچھ کرتی ہوں برائیاں بھی اچھائیاں بھی تو بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے جھٹکا لگا کہ میں وہ لائن جو ہے نا وہ کراس نہ کر جاؤ بس وہ کتنی ہاں ڈگ بگا جاتا ہے انسان کیونکہ اتچانا اتچانا یہ کچھ بہت بہت یہ ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ایک طرف میں جب سواد کی کالام کی ٹرپ پہ گئی تھی ایک طرف پہاڑ تھا اور ایک طرف کھائی تھی اور میں وہاں پر ہماری ایک ریسنگ شروع ہو گئی اور وہ ریس میں مجھے کار فوبیا ہے مطلب میں تیز گاڑی سے ڈرتی ہوں میری آفس کی گاڑی سارٹ پہ کرتا تھا تو میں کہتی تھی آئی سا کرو آئی سا کرو میں وہاں چیخیں مار کے ایک سو بیس تک لے کے گئی جیپ اس پہاڑ میں کہ مجھے زد جڑ گئی زدی بھی ہے بہت زدی آپ سے شروع سے زدی ہے یا کس ایج میں زیادہ زدی ہوئی تھی میں بہت پیدایشی زدی ہوں میں پیدایش میں پیدا بھی زد سوئی ہوئی ہے اور پیدایش سے شاہد پہلے بھی زدی تھی کوئی نہیں ہے زد میں پیدایش پیدا ہوئی ہیں یا میں درمیان کیوں درمیان والا بڑا کچھلا جاتا ہے یہ بھی آپ کا لفظ بہت پکڑنے والا ہے درمیانی یہ درمیانی ہمارے جو ملک کی بھاگ دوڑ اور ہمارے ملک کی جو فیوچر ہے جب وہ درمیانیوں کے بیج میںussenہ تک تو ہمیں کہنے میں کہا رہا ہے ہمیں اپنا تو آپ کو بیچ سپرچے میں ہاتھ ہے مجھ سے دو چھوٹے تھے اور میں سبتہ ہے شاملہ سیکس تھے бойلہ آپ ساتھ بہن ہیں تو دنمیان کا بچہ ہوتا ہے یہاں اچھا اس کا تبدیل ہے ہم دنماغ درائی کلینر کو دے آؤ وہ بڑوں کو بھی ماں باپ تھوڑا پوچھ لیتے ہیں اور آخریوں کو تو ویسی زیادہ پیار ہوتا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ تھا ان کی اٹینشن کا زد میں نے ہر چیز کی زد باندھ لینی ہوتی تھی بڑے کو بھی زیادہ پیار ملتا ہے چھوٹے کو بھی ملتا ہے جو درمیانہ ہے درمیانہ ہی رائے جاتا ہے ایک بندے نے کہا یار بینہ اس کے کوئی پندرہ بیس بچے تھے اس نے کہا یار اتنے بچے اس نے کہا دیکھو بات یہ کہ آخری بچہ بہت زدی ہوتا ہے میں چاہتا ہوں آخری ہوئی نہ یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ سب کو لگے میں آخری اور ہوئی نہ آپ کے اندر بھی زد آگئی تو کیا کیا ہوئی آپ نے کیا کرتی ہیں ابھی آپ جو لائف گزارتی ہیں کس طرح گزارتی ہیں زد میں تو وہ شیطان سے پہ کتنا آپ جیت گئیں آپ نے مطلب اپنی پاور دکھا دے تو شیطان نے کس طرح مطلب اتاکہ شیطان کے ساتھ جب آپ کی تھوڑی سی دوستی بھی ہو جاتی ہیں تھوڑا سا آپ ہیلو ہائیز کو کر لیتے ہیں تو بڑی مشکل سے جان چھوڑتی ہے تو آپ نے کیسے چھوڑائی نہیں تو جان کس نے چھوڑائی ہے ہم تو سب گناہگار ہیں وہ تو میرے ساتھ ساتھ ہی ہے سیدھے ہاتھ پہ فرشتہ چلتا ہے اُلٹے ہاتھ پہ شیطان چلتا ہے کبھی اس کی مان لیتی ہوں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمپلیٹلی شیطان کے چنگل سے نکل جائیں میری جیسی یہ میں ساتھ بچی رہتی ہے جو میرے سارا گھر سنبھالتی ہے مجھے ہلپ کرتی ہے آپ کے کتنے بچے ہیں میری دو بیٹھی ہیں اچھا اب وہ نا یہاں پرسوں بیٹھی باتیں کری تھی سنا رہی تھی اپنی فیملی میں کسی کا تو میں نے اسے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ غیبت ہے کہتی ہاں آنٹی مگر وہ نا میں تو آپ کو بات بتا رہی ہوں تو ہم بیچاری انجان ہے اس کو اتنا نالج تو نہیں ہے کہ ہاں لائن ڈراؤ کرنے چاہیے لیکن ہم رکھتے ہیں سارا دن ہی گناہ کرتے رہے اگر ہم میں کرسچن سکول میں بڑی ہوئی ہوں میری نانز ہمیں ہفتے فرائیڈی کی آخری پیریڈ جو ہوتا تھا نا وہ ہمارا ایتھکس کا ہوتا تھا ایتھکس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھائی اور برائی کا فرق بتائیں اب یہ دیکھو کہ وہ کرسچنز تھی وہ انہوں نے ایک بات مجھے بہت سی باتیں ان کی یاد ہے لیکن ایک بات بہت اچھی تھی ان کی وہ کہتی تھی بیٹا جب رات کو سونا اس طرح پر آخری دیٹو سر رکھو تو سوچو میں نے آج سارے دن میں کیا نیکی کا کام کیا ہوا کچھ صورت بات ہے اب تم یہ دیکھو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم سارا دن اس قدر دوسرے کو تنگ کرتے ہیں ہم رات کو سوتے ہوئے کیا نیکی یاد کریں گے